یہ ہی سائیفر جو ہے یہ ایک حقیقت ہے اور ڈانلڈو نے دھمکی آمیز جو ہے پاکستان کے امبیسیڈر کے ذریعے ایک پیغام پہنچا ہے جو پاکستان کے اندرونی معاملات میں سنگین مدافلت کے متعاتف ہے جس کی انہیں سخت متنبع کیا گیا ہے ایک ڈماش کے ذریعے تو اس کے بعد مجھے بتائیں کہ اس سائیفر کو اور سائیفر کو ایک اور بات بتاتا چلوں سائیفر ایک کوڈڈ وہ الفاظ میں ہوتا ہے جو فورن منسٹری میں آتا ہے اس کو ڈی کوڈ کر کے اس کا ایک ٹرانسکرپٹ یعنی ترجمہ کیا جاتا ہے اور وہ ترجمہ جو ہے وہ کر کے کاغل اصل سائیفر ہمیشہ وہ کوڈڈ الفاظ میں کوڈڈ لینگویج میں وہ فورن منسٹری میں آج بھی موجود ہے جو کہ خود جو ہے اس وقت کے انٹیرین منسٹر رانہ سناولہ نے کہا کہ اصل وہ جو ہے سائیفر وہ فورن منسٹری میں آج بھی موجود ہے تو پھر کہنا کہ یہ سائیفر کو لے گیا ہے عمران خان او بھائی وہ جو ایک ترجمہ والا خط ہوتا ہے وہ تو سارے کیابنٹ میں بھی بٹا اور نہ صرف فورن یہ جو ہے اپنا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل عمران خان کی موجودگی میں بلکہ شہباز شریف کی موجودگی میں بھی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں وہ خط بٹا اور ساروں نے پڑھا اور اس کے بعد جو ہے وہاں تو مجید جو ہے امبیسیڈر کو بلایا گیا جس نے اس کی تصدیق کی کہ واقعی ڈانلڈو نے یہ باتیں مجھ سے کی تھی تو پھر اس کے بعد کونسی سیکیورٹی رہ گئی کونسی پریویسی رہ گئی اور پھر سیکیورٹی جو ہے ایکٹ کہاں سے یہ انیس سو تیئس کا یہ ایکٹ سا جس میں ایک کلونیل پاور نے تاج برطانیہ نے جب واقعی ہم غلام تھے واقعی ہم غلام تھے یعنی ہندوستان کی عوام جب غلام تھی انیس سو تیئس میں تو یہ انیس سو تیئس کا جو ایکٹ ہے ایکٹ جو ہے انیس سو تیئس کا یہ بنیادی طور پر ایک سامراجی قوت نے اپنے غلاموں کے لیے ان کو غلامی میں رکھنے کے لیے یہ قانون بنایا تھا اور آج ہم آزاد پاکستان میں اس کا اطلاق کر رہے ہیں اس سے زیادہ شرمناک بات کیا ہو سکتی ہے مجھے بتائیں کہ اس میں نہ تو پاکستان کی کوئی فورن تنصیبات کا کوئی اس میں خطرہ ہوتا ہے نہ ہی اس نے نیشنل سیکیورٹی کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے اور پھر بھائی اوفیشل سیکرسی ایکٹ کے تحت تم کس چیز کا ٹرائل کر رہے ہو خان کو کس چیز کے لیے تم نے اندر پابہ سلاسل رکھا ہوا ہے کیا تم امریکہ کی غلامی کر رہے ہو کیا تم ڈانلڈ لو کی غلامی کر رہے ہو کیا پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کا عزت اور ناموس اور وقار اسی چیز کا متقاضی ہے کہ جس نے کہہ دیا کہ ایبسولیوٹلی نوٹ اور جس نے ہنری کسنگر کو کیا ہم نے اس کو زیادہ الحق کے اور مولوی مشتاق کے ذریعے فانسی اور لہد میں اتار دیا بجائے اس کے کہ ہم ڈانلڈ اپنا ہنری کسنگر کو ہم برا بھلا کہتے ہیں یا امریکہ کو ہم جو ہے مورد ازام ٹھہراتے ہم نے اپنے پرائیم منسٹر کو لہد میں اتار دیا فانسی دے کر اور اب دوسری مرتبہ کیا ہم پھر وہی کرنے جا رہے ہیں کہ ڈانلڈ لو کی ایک جو ہے لغویات پر ہم پھر اپنے ایک پرائیم منسٹر کو جو ہے نہ صرف ہم نے چلتا کیا بلکہ ہم نے آج اسے پابا سلاسل کر رکھا ہے پھر ہم عبرت کا نشان بنانے جا رہے ہیں تو یہ کیسی انصاف ہے یہ کیسا جو ہے مقدمہ ہے جو جس کی پاداش میں آج عمران خان صاحب جیل میں اندر موجود ہیں تو یہ حیرت کی بات ہے اور پھر کہتے ہیں کبھی تو اس چیز میں جو ہے یاشی میں لگ جاتے ہیں کیا کیا اس کا ٹرائل سیکرٹ ہونا چاہیے او بھائی کس چیز کا سیکرٹ ہونا چاہیے ٹرائل ساری قوم کو دیکھنا چاہیے آؤ دیکھو کہ کس چیز پر آپ کا جو ہے ایک پاپلر ترین جو پرائیم منسٹر تھا اس کو کس مقدمے میں اندر رکھا جا رہا ہے اور کس پاداش میں اسے سزا دی جا رہی ہے اسی لیے کہ پاکستان کی عزت اور وقار کے لیے اس نے ڈٹ کر کہا ہے اسی لیے کہ اس نے امریکہ کی غلامی کرنے سے انکار کر دیا تو آپ نے اس کو چلتا ہی نہیں کیا ہے آپ نے اس کو جو ہے اندر بھی کر رکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ مقدمہ جس میں خان صاحب اندر ہیں اور خان صاحب کی ایک اور بتاؤں خان ڈٹا ہوا ہے اس نے کہا ہے کہ میں قوم کو جب تک آزاد نہیں کرواؤں گا کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اس وقت انسٹیٹیوشنل کیپچر ہو چکا ہے پاکستان میں پاکستان میں آئین کو باندی اور لانڈی اور غلام بنا دیا گیا ہے آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ پاکستان اس وقت سرزمین بے آئین ہے اس وقت عدالتوں کو ہم فیصلے ماننے کو تیار نہیں ہیں سپریم کورٹ نے کہا نوے دن کے اندر الیکشنز کروائیں ہم نے ہوا میں بکھیر کے سپریم کورٹ کے فیصلے حکم کو جو ہے اڑا کے پرے پھینکا ہے ہم نے اس کو نہیں مانا پھر آپ دیکھیں کہ عدالتیں اس کو زمانتیں لیتی ہیں عدالتیں پرویز الہی کی زمانت لیتی ہیں ایک میں لیتی ہیں دوسرے میں لیتی ہیں تیسرے میں لیتی ہیں چوسرے میں لیتی ہیں پانچ میں لیتی ہیں ہم نہیں چھوڑتے اس کو ہم عدالتی فیصلوں کو نہیں مان رہے ہیں یہ ہے آج کا نظام آپ کا تو مجھے بتائیں جس میں نہ آئین کی کوئی وقت ہو نہ عدلیہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی وقت ہو بلکہ وہاں جو ہے اس طرح کے مقدمات میں آپ کے ساتھ کا وزیر اعظم کو اندر رکھا جا رہا ہو تو پھر کیا کہا جائے پاکستان میں یہ منی مارشل لاؤ ہے یہ مارشل لاؤ سے بدترین دور ہے جس میں سے اس وقت مملکت خداداد پاکستان گزر رہی ہے اور خان نے کہہ دیا ہے کہ میری جان بھلے جاتی ہے چلی جائے لیکن پاکستان کو میں عوام کو آزادی دلا کے رہوں گا اور آزادی کے لیے وہ آخری دم تک لڑنے کو تیار ہے اس کی کوئی لغزش نہیں آئی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی جھکاؤ آئے ہیں اور نہ ہی وہ خائف ہے آج کی سماعت سے کیا کہتے ہیں آج کی سماعت دیکھیں demand ہو ہی نہیں سکتا تھا جو دس تک اگر چالان نہیں دیتے اس کا مطلب ہے آپ کے پاس کوئی ایسا شواہد نہیں ہے موثر شواہد ثبوت نہیں ابھی تک میسر آ رہے تو پھر آپ تاریخوں پہ تاریخیں لے رہے ہو آج بھی چالان پیش نہیں کیا گیا ہے اس لیے کہ چالان کس چیز کا پیش کریں کیا یہ چالان بنتا ہے کہ اس نے ڈانلڈ لو نے یہ ایک لغب بات کر کے پاکستان کو دھمکی دی ہے اس میں پاکستان کی کون سی سیکیورٹی خطرے میں پڑ گئی ہے پاکستان کی عزت اور نموس اور وقار کو تو عمران خان نے ڈٹ کے دفاع کیا ہے کیا اس کی سزا ایکٹ انیس سو تئیس میں جو سامراجی قوت نے ہمیں غلام رکھنے کے لیے کیا تھا کیا آج بھی ہمارے اوپر وہی سامراجی قوت ہے سوائے اس کے کہ خاکی ٹوپی والا چلا گیا اور کوئی اور جو ہے آ کے آج اس ملک کو جو ہے پھر غلام بنانے کے لیے عوام کو یہ قانون کے سہارا لے رہا ہے تو اسی لیے خان نے جو ہے اس کو ڈٹ کے کیا ہے آج ریمانٹ غلط دیا ہے عدالت نے بالکل کوئی جواز نہیں تھا دس اکتوبر تک دیا ہے آج کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا آج خان کو رہا کر دینا چاہیے تھا بائزت طریقے سے اگر چلان نہیں آیا باہر کے دس اکتوبر کیا کہتے ہیں صاحب کل آمد خاروق صاحب نے کہا کہ اب یہ کیس جو ہے لائف سٹیمنگ میں جائیں گے اس میں وہ مسکرائے بھی ہے تو اس حالے سے آپ کیا کہتے ہیں اور دوسرا جاوید صاحب نے کہا کہ عدالہ جید منتقلی کیا حالے سے کل وقالہ کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا جو میڈیا پر کافی پھیلا لیکن اس کو بعد میں ڈنائی کر دیا گیا کیا اس طرح کا یہ معاملہ ٹھیک ہے نہیں دیکن وہ تو فیصلہ ایک کل دیا ہے انہوں نے آرڈر کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اب ان کا جو وہ سٹیٹس تھا بطور ایک قیدی کے سزا یافتہ کے وہ ختم ہو چکا کیونکہ ان کی وہ اس میں زمانت ہو چکی ہے سزا جو ہوئی تھی تین سال والی وہ معتل ہو چکی ہے سزا سسپینڈ ہو چکی ہے لہٰذا اب وہ آرڈنری پریزنر کی حیثیت سے اس سائفر والے کیس میں تو کیا کوئی اور مقدمہ بھی پنڈی اور اسلام آباد کا ہے جس میں اٹک جیل میں رکھا گیا ہو قیدی کو تو جب سارے باقی جو ہیں وہ اڈیالا جیل میں ہوتے ہیں تو پھر آپ نے عمران خان کو کس طرح اٹک جیل میں رکھا ہے لہٰذا انہوں نے حکم دیا چیف جسل اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ انہیں اڈیالا جیل انہیں اٹک جیل سے شفٹ کر کے اڈیالا جیل لے جائے اور اغلباً چونکہ کل ان کو پاس حکم نہیں پہنچا تھا آج پہنچے گا تو ان کو منتقل کر لیں گے اڈیالا جیل سر آپ نے بھی کہا کہ عمران خان مرمول لیڈر ہے تو عمران خان کے لیے عوام خڑکوں پر کیوں نہیں نکالی سر مرمول لیڈر جو ہیں دیکھیں عوام یہی یہی ایک مسئلہ ہے یہی ایک مسئلہ ہے اس وقت ریاستی اداروں کے لیے صرف ایک عمران خان یہ ہے جس کو دفن کرنا ہے عوام کی کوئی دکھ درد نہیں ہے عوام بلک رہی ہے عوام مر رہی ہے عوام بھوک سے جو ہے فاقوں پر آئی ہوئی ہے عوام کا جو حشر کر دیا ہے بجلی کے بلوں نے اور جو حشر کر دیا ہے تیل کی مہنگائی نے اور جو حشر کر دیا ہے افرات زر نے عوام بیچاری ایک دن کے لیے ایک لمحے کے لیے سانس لینے پر جو ہے وہ تنگ ہے عوام تو اس لیے آپ دیکھیں کہ عوام اگر نکلے ہی اس لیے تحمل اور برداشت جو ہے اندیا دیا ہے اور خان صاحب بالکل نہیں چاہتے کہ تخریب کاری ہو کر پاکستان کی ریاست کا نقصان پہنچے پاکستان کی عوام جو ہے گلی گلی جو ہے فساد کے بیسز پر جو ہے اور زیادہ ایک تلاتم میں آئے ایک اور عذیت اور کرب سے گزرے سو عمران خان خود بھی یہ نہیں چاہتے ہیں انہوں نے ایک صبر اور تحمل کی تلقیم کی ہے ہم قانون کی جنگ لڑیں گے انشاءاللہ قانون اور آئین کے ذریعے عوام جو ہے بالکل جب بھی کال دے گے جب بھی کال دیں گے آپ دیکھیں کہ عوام کس طرح سے نکلتی ہے اور پھر یہ جو توفان یہ جو اپنے آپ کو فیرون سمجھتے ہیں یہ عامر جو ہیں ہم نے دیکھا مکے لہرانے والے بھی خش و خاشاک کی طرح بہ گئے تھے سو اس لیے جس وقت بھی خان نے کال دی جس وقت بھی عوام کو کال دی گئی آپ دیکھیں گے کہ ایک سیل رما ایک طوفان ایک تلاتم آتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ان گائیڈڈ قسم کی موب منٹیلٹی میں لوگ نکلیں کیونکہ اس میں نقصان ہوتا ہے اس میں تخریب کاری بہت ہوتی ہے اس میں جلاو گھراو بہت ہوتا ہے اس میں لوٹ مار بہت ہوتی ہے اور یہ جو ہے ایک محضب ملک کیا ایک ریاست کے لیے وہ بالکل مناسب نہیں ہوتا ہے سو اس لیے خاطر جمع رکھیں لوگ نکلیں گے جب خان کال دے گا اور جب آپ دیکھیں گے کہ پھر اتنا ہوگا کہ ان سے ناقابل کرنے گا خان صاحب نے کہا ہے کہ میں یہاں سے اڈیالہ جیل منتقل نہیں ہونا چاہتا جبکہ آپ نے کہا ہے کہ آج وہ منتقل ہو جائیں گے سوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں ان کی بالکل انہوں نے یہی کہا ہے کہ مجھے اس جیل میں رکھیں یا اس جیل میں رکھیں میں جیل سے گبرانے والا نہیں ہوں لیکن یہ اس طرح سے جو ہے وہ میں نے خان کو کہا کہ یہ تو آپ کی اپنی درخواستی جس پر منتقل کیا گیا انہوں نے کہا میں نے دو مہینے پہلے دی تھی تو مجھے پتا نہیں تھا کہ کل یہ لگی ہوئی ہے باہر کہ یہ اگر منتقلی ہو رہی ہے اور عدالتی حکم سے ہو رہی ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ کسی کو کیا جو ہے وہ اعتراض ہو سکتا ہے سر یہ آپ کی مجھلکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیپلس پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹیو پر میٹی نے آپ کی رکیت مطل کر دی ہے یہ اس طرح کا میں اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ میں جواب دوں دیکھئے میں ایک پاکستانی ہوں مجھے اگر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کسی کی وقالت نہ کریں تو میں اس چیز سے بلکل جو ہے ہٹنے والا نہیں ہوں یہ میرا پیشہ آئین اور قانون کے مطابق متقاضی ہے آئین اور قانون کے تقاضوں سے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا کبھی بھی میں نے اصولی طور پر میں نے ساروں کی وقالتیں کی ہیں میں نے نواز شریف کی کی ہے میں نے زرداری کی کی ہے میں نے بے نظیر بھٹو کی کی ہے میں نے بھٹو کی کی ہے میں نے کھر کی کی ہے میں نے تمام آپ لیڈرز دیکھ لیں جن کی بھی ہے میں نے کی ہے وقالتیں کی ہیں سو میرا وقالت جو ہے وہ کسی پارٹی کے لیے نہیں ہوتی ہے میں قانونی اور آئینی طور پر ہر شہری کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کا وقیل رکھے اور آپ کو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا اس وقت بقالت میں کیا مقام ہے چھوٹا موٹا میں وکیل ہوں اس لیے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے وکیل رکھے Thank you